جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آنکھ سے پیدا کیا مطلب یہ create کیسے ہوئے کیسے بنیں تو صحیح مسلم کے روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جن کو آنکھ سے پیدا کیا اور اسی طرح فرماتے ہیں انسان کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں اپنی کتاب میں تذکرہ وہ کر چکا ہے مطلب مٹی سے پیدا کیا ہے ترکھئے تو فرشتے نوری مخلوق ہیں جن ناری مخلوق ہیں اور انس خاخی مخلوق ہیں مٹی سے بنا ہوا ہے تو یہ تینوں مخلوق کا تذکرہ ہے اور قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی جو ہے سورہ حجر اس کی آیت نمبر ستاویس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَالجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُونَ اور اللہ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے جو ہے آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا دوسری جگہ فرما ہے سورہ رحمان سورہ پشمن آدمی پندرہ کے اندر وَخَلَقْنَا الْجَانَ نَمِمْ مَارِجِ مِن نَارِ جس کا معنی ہے اور ہم نے جنوں کو آنکھ کی لپیٹ سے پیدا کیا تو اس آیت نے اس جیس کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالی نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا فرشتوں کو نور سے سامنے دیکھا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے یاد رکھئے تو یہ آنکھ سے بنیوی مخلوق ہیں اب یہ کب بنائے گئے